موسیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک جاہل آپ کے ساتھ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ کہاں چل رہا ہے تو الگ اپنا راستہ لے لیکن وہ نہیں مانا ہر چند منع کرنے پر بھی وہ ساتھ ہی ساتھ چلنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میں جو کچھ کہوں گا تجھے ماننا ہوگا اس جاہل نے کہا بے شک حضور آپ جو حکم دیں گے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ میں لے لیا چلتے چلتے ایک جنگل آیا وہاں پر حضرت نے قیام فرمایا کچھ دور ایک گاؤں نظر آ رہا تھا اس جاہل سے آپ نے فرمایا دیکھو جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ اور گاؤں والوں سے کہو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور دو آدمی ہیں مہمان کی حیثیت سے ہمیں دو آدمی کا کھانا دے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ جاہل گیا اور جا کر گاؤں والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ کہہ دیا گاؤں والوں نے تین روٹی باجرے کی دے دی تین روٹی لے کر جب یہ جاہل چلا تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ تین روٹی ہیں تو ڈیر ہی روٹی مجھے ملے گی ڈیر روٹی سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں لہٰذا ایک روٹی راستے میں ہی کھا جاؤں اور دو روٹی لے کر جاؤں گا تو ایک روٹی وہ کھائیں گے اور ایک روٹی مجھے دیں گے تو میری دو روٹی ہو جائے گی پھر پتہ نہیں کب روٹی ملے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سوچ کر ایک روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا گیا تھا بھی سات فٹ کا لمبا چوڑا آدمی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت نے پوچھا کتنی روٹیاں ملی ہیں اس جاہل نے جواب میں کہا کہ حضرت روٹی تو دو ہی ملی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹھو اور جنگل کے طرف نظر کی تو ایک ریور ہیرن کا کھڑا تھا اس میں سے ایک ہیرن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے لئے میرے پاس آجا ہیرن آ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا آپ نے اس کو زبہ کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاتی اور آگ جلا کر اس کو بھونا پھر ایک روٹی آپ نے لی اور ایک اس جاہل کو دی اور کہا کہ یہ گوشت ہے اس سے کھالو اب تو جاہل دل ہی دل میں پچتانے لگا اور سوچنے لگا کہ راستے والی روٹی نہ کھاتا تو اچھا تھا یہاں تو گوشت مل لہا ہے لیکن اب تو کھا ہی چکا تھا پھر پچتانے سے کیا فائدہ خیر اس جاہل نے بھی گوشت کھایا جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جبہ کیے ہوئے ہیرن سے کہا اے ہیرن تو اللہ کے واسطے زندہ ہو جا اور اپنے ریور میں چلا جا یہ کہتے ہی ہیرن زندہ ہو گیا اور کان پھٹ پھٹا کر وہ اپنے ریور کی طرف چلتا ہو گیا یہ نظارہ جاہل نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضرت جی آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں جاہل نے کہا ایک جنگلی جانور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اس کو زبح کیا اس کی ران کاٹ کر آگ میں بھونی پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھایا اس کے بعد آپ کے کہنے سے وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور اپنے ریور میں چلا گیا اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں اب تو میں آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے اس نے کہا حضرت جی میں تو دل سے مان گیا حضرت نے فرمایا اگر تو مجھے دل سے مانتا ہے تو بتا روٹی کتنی تھی اس پر اس نے جواب دیا حضرت جی روٹی تو دو ہی تھی تیسری روٹی جسے اس نے کھا لیا تھا اس کا انکار کر دیا حضرت وہاں سے پھر چلے چلتے چلتے راستے میں ایک ندی آ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور ان دونوں کو ندی کے دوسرے کنارے جانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل سے کہا میرا جہاں پیر پڑے وہیں تم اپنا پیر رکھنا اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا یہ کہہ کر حضرت پانی کے اوپر چل پڑے اور وہ جاہل وہیں کھڑے کھڑے حضرت کو دیکھتا رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ آدمی اللہ کا برگوزیدہ بندہ ہے جو پانی پر چلا جا رہا ہے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جاہل وہیں ندی کے کنارے کھڑا تھا حضرت نے فرمایا ارے وہیں کیوں کھڑے ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ اس نے کہا حضرت جی میں تو پانی پر تہرنا نہیں جانتا صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں آسکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل ڈوبو گے نہیں میرے قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ چنانچہ وہ بھی ندی پار ہو گیا ندی پار ہو جانے کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب انسان ہے جو پانی پر چل کر پار ہو گیا اور مجھے بھی چلا کر لے آیا حضرت کے سامنے وہ ہاتھ جور کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ بالکل اللہ کے سچے ولی ہیں حیث عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیسے جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو جاہل نے کہا یہ پانی میرا خالہ زاد بھائی نہیں ہے کہ ہم کو اپنے اوپر چلنے دے لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر پار ہو گئے اور مجھے بھی پانی پر چلا کر ندی کے پار کر دیا اب بھی میں آپ کو ولی نہ مانوں ایسا بے ایمان تو میں ہرگز نہیں ہوں حضرت نے فرمایا تو دل سے مجھے ولی مانتا ہے یا زبان سے اس نے کہا حضرت جی اب تو میں دل سے مان گیا حضرت نے فرمایا اچھا بتا روٹی کتنی تھی اس نے کہا حضرت جی روٹی تو دو ہی تھی تیسری روٹی کا پھر انکار کر دیا حضرت وہاں سے پھر چلے ایک بہت بڑا بھیانک جنگل آیا وہاں سونے کی تین ایٹیں پڑی ہوئی تھی انہیں دیکھتے ہی اس جاہل کے موں میں پانی آ گیا کہ آدھا آدھا ملتے آیا ہے تو یہاں بھی آدھا ملے گا اس طرح ڈیر ایٹ تو مجھے مل ہی جائے گی اب اللہ والے کو چھوڑ دیا جائے اور ڈیر ایٹ لے کر بال بچوں میں گھر چلیں یہ سوچ کر اس جاہل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت جی یہ تین ایٹیں ہیں ایک تو آپ لیں گے ایک مجھے دیں گے یہ تیسری ایٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے کاٹنے کا کوئی انتظام تو ہے نہیں حضرت نے فرمایا تیسری ایٹ کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ایٹ ہم آپ کو دیں گے اور ایک ایٹ ہم لے لیں گے یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اس جاہل سے رہا نہ گیا اور بول پڑا کہ تیسری ایٹ کا کیا ہوگا حضرت نے فرمایا یہ تیسری ایٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہو یہ سن کر وہ کہنے لگا حضرت جی وہ تیسری روٹی تو میں نہیں کھائی تھی سونے کی ایٹ کی لالچ میں تیسری روٹی کھانے کا اقرار کر ہی لیا حالانکہ اب تک دو ہی بتا رہا تھا جب اس نے تیسری روٹی کا اقرار کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں ایٹیں تو لے جا یہ کہہ کر حضرت آگے چل پڑے جاہل سوچنے لگا کہ تینوں ایٹیں گھر کیسے پہنچائی جائیں وزن اس قدر تھا کہ صرف دو ہی ایٹیں اس سے اٹھ رہی تھی اور تیسری کو چھوٹنے کے لیے دل تیار نہیں ہو رہا تھا اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ اتفاق سے تین ڈاکو آ گئے اور اس کے پاس سونے کی تین ایٹیں دیکھ کر اس کو قتل کر دیا اور ایک ایک ایٹ پر تینوں نے قبضہ کر لیا پھر تینوں ڈاکو آپس میں سوچنے لگے کہ بڑی آسانی سے مال مل گیا اب ہم میں سے کوئی آدمی قریب کے قصبہ میں جا کر ناشتہ وغیرہ لے آئے اور کھا پی کر پھر چلیں چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی مٹھائی وغیرہ لینے کیلئے چلا گیا اور ان دو آدمیوں نے جو وہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب وہ مٹھائی وغیرہ لے کر آئے تو اس کی گردن مار دی جائے تاکہ تینوں ایٹیں ہماری ہو جائیں ڈاکو تو مرتے ہی رہتے ہیں ہم سے کون پوچھے گا کہ وہ کہاں گیا اور اگر پوچھے گا بھی تو کہہ دیں گے کہ مارا گیا ادھر جو مٹھائی لینے گیا تھا اس کے دل میں سیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اس میں زہر ملا کر لے جا تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور تینوں ایٹیں میری ہو جائیں چنانچہ وہ وہیں سے زہر ملا کر مٹھائی لے آیا جب مٹھائی لے کر جنگل میں پہنچا تو ان دونوں نے اس کی گردن مار دی اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا پھر اتمنان سے دونوں مٹھائی کھانے بیٹھے مٹھائی میں زہر ملا ہوا تھا چنانچہ مٹھائی کھا کر وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ تین سونے کی ایٹیں پڑی ہوئی ہیں اور چار لاشیں یہ عبرتناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا دنیا کی طلب اور حرص کیا کیا کراتی ہے اور کس انجام کو پہنچاتی ہے یہ جاہل اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی موجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اولاً آپ سے جھوٹ بولتا رہا اس کے بعد سونے کی ایٹوں کی لالچ میں اقرار کیا جبکہ یہی ایٹیں اس کی قتل کا سبب بنی اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوا دوسری طرف جن ڈاکووں نے ان ایٹوں کے لیے اس کا قتل کیا ان کی بھی جان اسی کی طلب میں چلی گئی اور وہ ایٹیں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی کس قدر عبرت کا مقام ہے دنیا میں جتنے جھگڑے فساد لڑائیاں اور قتل آئے دن ہوتے رہتے ہیں وہ سب قریب قریب دنیا اور اسباب دنیا کے لیے ہی ہوتے ہیں کسی کو قتل کرنے والا قتل کر کے سمجھتا ہے کہ اب اتمنان کی زندگی گزاروں گا لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چل دیتا ہے اور وہ دولت جس کے لیے دوسرے کو قتل کیا تھا یا دھوکہ دے کر لے لیا تھا وہ دنیا ہی میں رہ جاتی ہے بھلا آدمی وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلے وما توفیق اللہ باللہ تو دوستو آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور سسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں فقد و السلام خدا حافظ